السلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں دلدار یوسف امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویلاغز پسند آتے ہوں گے اگر آپ کو میرے ویلاغز پسند آتے ہیں تو ان پہ ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلتے ہیں آج کے ویلاغ کی جانب تو آج کا ویلاغ بہت زبدست قسم کا ہونے والا ہے آپ لوگوں نے مکمل واش کرنا ہے تو آج کے ویلاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسا لگا میرا مجاک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے وقت میں تھرمو کی پی کے اندر ہوں کیونکہ باہر جو موسم ہے ویلاغ بنانے والا موسم نہیں ہے باہر نوائیں تیز چل رہی ہیں سردی بہت زیادہ ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ تھرمو کی پی کے اندر ویڈیو بنا لیتا ہوں تو تھرمو کی پی کے اندر ہوں کیونکہ سردی باہر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے باہر ویڈیو نہیں بنا سکا یہ آپ چیک کریں تھرمو کی پی کے اندر اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ میرا پیچھے دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہ بیگن لگا ہوا ہے چل رہا ہے یہ بندہ جب اپنے ملک میں ہوتا ہے تو وہ اور طرح کا ہوتا ہے لیکن جب پردیس میں آ جاتا ہے دوسرے ملک میں آ جاتا ہے تو بندے میں چینجنگ آ جاتی ہے بندہ ایک تو وقت کا پابند ہو جاتا ہے اور وقت کا جو پابند ہو جاتا ہے پھر وقت پہ اس کی قدر کرتا ہے اور کمیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وقت کی قدر کریں گے تو آپ کمیاب ہیں کیونکہ کوئی بھی کام ہے کام پہ جاننا ہے دوسرے کام کرنے کیونکہ ہم نے جو وقت کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے ہم نے کام کرنا ہے اتنے گھنٹے فلان کام کرنا ہے تو وقت کی قدر کریں گے آپ تو آپ وقت کا آپ کی قدر کرے گا تو آپ کمیاب بن جائیں گے اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہے تو کیونکہ یہاں پہ سارے کام ہوت کرنے ہوتے ہیں تو وقت کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ فلان ٹائم پہ میں نے فلان کام کرنا ہے فلان ٹائم پہ میں نے فلان کام کرنا ہے اس طرح وقت کو ایک سیٹ اپ دیا ہوتا ہے ہم نے کجاب بیجتی ہے تو وقت کی قدر پتا ہے کیوں ہوا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ سارے کام ہوت کرنے ہوتے ہیں کھانا ہوت بنانا ہے ہم نے پہلے سبو کام پہ جانا ہے کام سے جب آٹھ ہی انٹی کی جوٹی کر کے وپس آنا ہے تو کھانا ہوت بنانا ہے کپڑے وغیرہ ہوت دونے ہیں دوسرا جو بقایا کر کے کام ہے سارے ہوت کرنے ہیں کلیننگ وغیرہ ہوت کرنی ہے تو یہاں ہم اگر وقت کا سیٹ اپ بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے اگر ہم ایک وقت کا سیٹ اپ بنائیں گے کہ فلان وقت پہ ہم نے فلان کام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر وقت کی قدر ہوگی کہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے فلان کام کرنا ہے تو اس لیے کہتا ہوں کہ وقت کی جو قدر کرتا ہے پھر وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے تو بقایا یہ آپ چیک کریں میرے پیچھے تھرموں کی بھی ماشاءاللہ زبردکشم کی فصل لگی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پہ ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ